اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیپی نیوئیر یا نئے سال کی ایک دوسری کو مبارک بات دینا کیسا ہے اس سلسلے میں اسلامی تعالیمات کیا ہیں اور اسلام کیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمانہ میں جب بھی نئے سال آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا کرتے تھے تو حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب بھی کوئی نیا مہینہ آتا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اس مہینے کو ہمارے لئے جو ہے امن ولا بنا سلامتی ولا بنا اور برکت ولا بنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا ہر نئے مینے کے شروعات پر جب بھی نیا چاند دیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کر دیتے نئے مینے کے آباز پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا تو اگر کوئی شخص یہ چاہے نئے سال کے موقع پر چاہے وہ اسلامی نئے سال ہو جو محرم سے شروع ہوتا ہے یا پھر انگریزی نئے سال ہو جو جنوری سے شروع ہوتا ہے تو انگریزی والا ہو یا پھر جو ہے اسلامی نئے سال دونے موقع پر جو ہے سال کے شروعات میں اگر کوئی دعا کرنا چاہے اور دعا کرتا ہو کہ یا اللہ اس نئے سال کو ہمارے لئے جو ہے امن ولا بنا سلامتی ولا بنا اور ہم سے جو اب تک کتاہیہ ہوئی ہے اللہ ان سارے کتاہیوں کو معاف فرما اور اس طرح سے دعا مانگ کر اپنے نئے سال کا آغاز کرتا ہے تو اس حد تک تو ٹھیک ہے اور اس کی گنجائش ہے اب یہاں دو چیزیں اور ہمیں سمجھنی ہیں ایک ہے نئے سال کی مبارک بات دینا اور دوسری چیز ہے نئے سال منانا اور ان دونوں میں جو ہے بہت بڑا فرق ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا ہے ہم پہلی چیز کو لیتے ہیں کہ نئے سال کا مبارک بات دینا تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی تک نہیں ہے آپ کے زندگی سے ایک سال اور کم ہو گیا اور آپ جو ہے موت اور قبر کے اور زیادہ قریب ہو گئے اور آپ جو ہے اس کی مبارک بات دے رہے ہیں تو اس کی کوئی تک نہیں بیٹھتا ہے آپ کا دین جیسے جیسے گزر رہا ہے آپ کا سال جیسے گزر رہا ہے آپ موت اور قبر کے اتنا زیادہ قریب آ رہے ہیں تو اس موقع پر آپ مبارک بات دینا ہے دوسرا کہ اس کے کوئی تک ہی نہیں بیٹھتا ہے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ کوئی شخص ہو اور اسے جو ہے فانسی کے سزا سنا دی گئی کہ فلا تاریخ کو اسے فانسی دی جائے گی اور وہ اب جو ہے اپنے قید خانے میں اپنے دن کا انتظار کر رہا ہو کہ فلا تاریخ کو مجھے فانسی دے دی جائے گی اب کوئی آئے اور اسے کہیں کہ مبارک ہو اب تمہارے جو ہے فانسی کے دن اتنے دن بچ گئے ہیں اب تم نے اتنے دن جو ہے گزار لی ہے اور اتنے دن بچے ہیں تمہیں مبارک ہو تو ظاہر سے بات ہے کہ ایسے موقع پر کوئی جو ہے مبارک بات پیش نہیں کرے گا کیونکہ یہاں پر مبارک بات دینے کا موقع نہیں ہے اس کی کوئی تک ہی نہیں بیٹھتا ہے شریعت میں جو ہے مبارک بات دینے کے موقع بتلائے ہیں اسلام نے مبارک بات پیش کرنے کے موقع بتلائے ہیں وہ خوشی کا موقع ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے شادی بیاء کے موقع پر یا بچے کے تولد پر یا عید بخرید کے موقع پر ایسے موقع پر ہم آپس میں ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دے سکتے ہیں لیکن نئے سال کے شروعات پر مبارک بات دینا یہ مناسب نہیں کیونکہ اس کی کوئی تکھی نہیں اور تیسری چیز جو ہے میں نے شروع بتلایا تھا اور وہ یہ ہے کہ نئے سال منانا نئے سال منانا لوگ آج جو ہے عجیب طریقے سے اس کو مناتے ہیں نظر جو ہے گھڑی کے طرف ٹکتی رہتی ہے نظر جو ہے گھڑی کے طرف جمائے بیٹھتے ہیں اور جو ہی جو ہے گھڑی کا سوئی اور کاٹا جو ہے بارہ تک پہنچتا ہے اور بارہ بچتا ہے پھر جو ہے لوگ ایک جشن کا ماحول بنائے رکھتے ہیں اور ایک زوردہ دھماکہ کرتے ہیں فٹاخی کھوڑے جاتے ہیں اور ناچ گانے کے محفلے سجتی ہے اور لوگ جو ہے رخص سروعوں میں ڈھپ جاتے ہیں اور شراب اور شباب میں جو ہے مصد ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ہے زناکاری کے بازار کو بالکل کرم کرتے ہیں اس دن جو ہے اس رات کسرت سے لوگ جو ہے برائیہ کرتے ہیں اور اللہ کے غضب اور کہر کو جو ہے دعوت دیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں بلکہ یہ جائز ہی نہیں بلکہ یہ ناجائز اور حرام ہے جو لوگ نئے سال کس طرح کیسے بناتے ہیں تو یہ نئے سال منانا یہ غیروں کا طریقہ ہے اب غیروں سے متاثر ہو کر ان کے کلچر سے ان کے جو ہے رہنسار سے متاثر ہو کر کہ ہمارے جو ہے معاشرے کے اندر بھی یہ خرابیہ دیرے دیرے آ گئی ہے اور لوگ اسی طریقے سے نئے سال کے سلیبریٹ کرتے ہیں رات کو جو ہے گاڑیوں کے رننگ کرتے ہیں ادھر سے ادھر ہمارے جوان جو ہے دوڑتے فیرتے ہیں اور طرح طرح کی جو ہے برائیوں میں مصروف رہتے ہیں اور مشغول رہتے ہیں اس دن کسرد سے شرابیں پی جاتی ہیں کھلے عام زنہ کی جاتی ہیں اور نئے سال کے سلیبریٹ جو ہے لوگ اس طریقے سے بناتے ہیں جو کہ ناجائز اور حرام ہیں اور یہ غیروں کا طریقہ ہے اور یاد رکھیں کہ آج ہم ان غیروں کے طریقے کو اپنائیں گے اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے یاد رکھیں کہ ہمارا معاملہ بھی انہیوں لوگوں کے ساتھ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہد فرمایا ہے جو جس کی مشابیت اختیار کرے گا جو جس قوم کی مشابیت اختیار کرے گا تو اس کا معاملہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا کل قیامت کا دن وہ انہی لوگوں کے ساتھ کڑے ہوگے تو ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ غیروں کا طریقہ ہے اسے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے تو یہاں پہ میں نے تین باتیں کل عرض کی ہیں میں دوبارہ ان باتوں کو جو ہے پھر سے دہرا دیتا ہوں نمبر ایک نئے سال کے موقع پر جو ہے مبارک بات دینا کیسا ہے اور اس موقع پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا تو میں نے بتلائے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند کو دیکھتے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اس چاند کو اس مہینے کو ہمارے لئے آمن و سلامتی ولا بنا برکت ولا بنا تو کوئی نئے سال کے شروعات میں جو ہے چاہے اسلامی ہو یا انگریزی ہو ان سال کے شروعات میں دعا کرنا چاہے کہ اللہ اس سال کو جو ہے ہمارے لئے خیر اور برکت ولا بنا امن و سلامتی بنا اور جو ہے پچھلے جو ہم سے کوتائیاں ہوئے سے معافرما تو اس حد تک تو ٹھیک ہے اس کی گجائش بھی ہے دوسری چیز جو ہے میں نے بتلائے کہ نئے سال کی مبارک بات دینا تو اس کی کوئی تک نہیں بیٹھتا ہے یہ مناسب نہیں ہے ایک مسلمان کے لئے آپ تو جو ہے اپنے قبر اور موت کے قریب ہو رہے ہیں آپ کے لئے تو یہ سملنے کا وقت ہے کہ میں نے زندگی اتنا وقت گزر گیا اب مجھے سمل جانا چاہے ایسے موقع پر جو ہے مبارک بات دینے کا کوئی تک ہی نہیں بیٹھتا ہے تیسری چیز میں نے بتلائے کہ نئے سال منانا جس طرح سے لوگ جو ہے ناچ گانے کے محفل سزا کر کے ہیں شراب شباب اور کباب میں جو ہے مستہ ہو کر کے مناتے ہیں یہ ناجائز اور احرام ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ باتیں سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ